اسلام علیکم میں ہوں روحیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام دیکھیں جس کا نام ہے کافی بے دلم نہ آئے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ گرینش میں بہت جانے پہچانے جاتے ہیں گرینش کے باہر بھی ان کی ایک بڑی اچھی ویورشپ ہے ان کا تعلیمی سفر گرینش سے شروع ہوا اختتام گرینش میں ختم ہوا گرینش میں ہی انہوں نے مختلف چیزیں کی ان چیزوں سے مراد یہ کہ میڈیا پروڈکشن ریڈیو بہت کچھ کیا اور اگر پروفیشنلی بات کریں تو مختلف چینلز میں ہوسٹنگ کرتے ہیں سپورٹس کا بڑا اچھا ان کا تجربہ ہے اور اس پہ وہ تجزیہ بھی لیتے ہیں اگر ان کے بارے میں اگر دو سے تین منٹ بھی بات کروں تو وہ بھی کم ہوگی ہم ویلکم کریں گے عمر خان آپ کو السلام علیکم کیسے ہیں علیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھیک میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں اچھا عمر کا نا ہم انٹرڈکشن جو بھی ہمارا گیس آتا ہے ہم انٹرڈکشن پلان کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا نام لیں آپ کی جیتک نیشن کیا ہے عمر اگر گرنیش کی ہم ریڈیو کی بات کریں گرنیش کی پروڈکشن کی بات کریں تو بہت سینئر بہت کام کیا چیزوں کو اناگریٹ کیا آپریٹ کیا آپریشنز کر کے پھر یہ جو ہے ابھی بھی آن آف آن آف گرنیش کا حصہ رہتا ہے وزیٹنگ فیکٹلٹی بھی ہے ہماری عمر سب سے پہلے تم اسے یہ بتائیں کہ اس طرح سے انٹرڈیو دیکھے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کہ فرس ٹائم میں 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 سوال کر رہا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کبھی کبھی کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں جواب دوں ٹھیک ہے چلے عمر ہم اتنا فارمیٹ فالو کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سے پروگرامز گرنیش میں کیے کب انرول ہوئے کب پاس آؤٹ ہوئے اور بچلس بھی کیا پھر ماسٹرز بھی کیا میں نے ماسٹرز بھی کیا لیکن میرا تعلق ہے گرنیش سے وہ بہت پرانا ہے جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ شاید جانتے ہوں باٹ بیفور ایوز بارن جس طریقے سے یہ بات پوسیبل ہے وہ یہ کہ ہم جس گرنیش کی بیلڈنگ میں جس سٹرکچر میں ہے تو اس کی کنسٹرکشن وہ دن بائی مائی فادر آپ کے بارے سو وہ بارن سمجھلے کہ جب میں پیدا ہوا اور بڑا ہو رہا تھا تو اس وقت سے گرنیش آنا جانا تھا تو اس وقت جو سارے سٹوڈنٹس تھے وہ کہتے یہ بچہ یہاں گیا پہمچ بہتار ہیں اجتے ہیں یہ ایک بچے bloody سٹوڈنٹس جو گروہنگ پوٹ تصوڈنٹس جب میں فرمیز بڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادارہ صرف ایک ایسا ادارہ نہیں جو ایڈوکیشن دیتا ہے یہ رشتے بناتا ہے کیا بات ہے یہ رشتے نبھاتا ہے اور وہ ایسے رشتے ہیں کہ جب آپ کبھی یہاں پہ دیکھا ہوگا اپنے کے علم نائے میٹ اپ ہوتا ہے تو جس رونک اور جس خوشی کے ساتھ یہاں علم نائز آتے ہیں دوسرے سے ملتے ہیں وہ رونک بتاتی ہے کہ what Greenwich means to everyone اتنی پیاری بات عمر نے بولی کہ Greenwich رشتے بناتا ہے اور نبھاتا ہے رشتے لوگ بنا تو لیتے ہیں لیکن نبھانا بڑا چیلننگ ہوتا ہے تو Greenwich رشتے نبھاتا بھی ہے عمر یہ بتائیں میں نے بہت بات میں جوائن کیا اور عمر نے اپنی association بتاتی کہ آنکھ کھلی تو ان کے والد کا بھی تعلق تھا ان کا خود بھی یہ تعلق رہا اور باتوں میں ہی پتہ لگا کہ عمر شورٹ سنگ کے Greenwich بھی آتے تھے مجھے بتائیں عمر کہ آپ نے رشتہ بنایا میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریڈیو پہ کام کیا اور مجھے یاد پڑتا ہے کوویٹ کے دوران ہم اس کو لیڈنگ کہیں گے ہم ایک لیڈنگ یونیورسی جس میں آپ نے اور آپ کی میڈیا ٹیم نے ہنڈر پلس آن لائن سیشن کیے تھے دو ہنڈر ایکچولی دو ہنڈر بہت اچھا ہے مجھے بتائیں کہ یہ کیسے لگاؤ میڈیا سے ہوا اندر سے ایک جو شوق تھا آرٹ سے میوزک سے سپورٹ سے میڈیا سے کیمرے پہ آنے کا شوق تھا کچھ لوگ کیمرے پہ پیچھے کام کرتے ہیں کیمرے پہ آنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے یہ شوق کہاں سے آیا یہ کیسے آپ کے اندر یہ چیز آئی کہ مجھے میڈیا میں ہی جانا ہے میں نے ٹی وی میں کام کرنا ہے میں نے پروڈکشن کا کام کرنا ہے یہ کیسے حاصل ہوا honestly کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ کام کرنا ہے it's just that over the time یہ realized کیا کہ میری communication skills is my strength اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ جب آپ کو یہ realized ہو کہ آپ کی strength کیا ہے آپ اس کے گرد ہی کام کریں اس سے ہوگا کیا کہ ایک you'll get success second you'll be very satisfied while working so I was just 17 جب لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی ہم نے کونسی university میں admission لے مجھے سوٹ اپورچونیٹی ملی ریڈیو کرنے گی so I still remember میرا فرس ریڈیو شو جب سامنے میک تھا and I started speaking so I got choked مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ میں نے آگے بولنا کیا اور میں بالکل حقا بکا رہ گیا اس دن میں گھر گیا اور میں نے اپنے آپ سے بولا عمر تم تو اتنی باتیں کرتے ہو تم تو بڑی بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو جب وقت آیا تو تمہارے پاس الفاظ نہیں تھے and یہ 17 سال کا بچہ اپنے آپ سے بات کر رہا second day پھر it was ordinary تو میرا station manager مجھے کہتا ہے کہ بیٹا یہ آخری opportunity ہے اس کے بعد تم سے نہیں ہو پائے تو اس دن میں گھر گیا اور میں نے کوئی چار پانچ گھنٹے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کی اپنے چیزیں لکھی and that was the day where my signature was created hello and welcome ہاں یہ یہ میں بتانا اس کے introduction نے پھول گیا عمر کا میں ایک مقصود style ہے جب یہ شو کرتے ہیں hello and welcome ہاں مجھے یاد پڑتا ہے عمر نے کچھ گیاجٹس بھی بنائے ہوئے تھے hello and welcome کیا آپ نے شیئر بھی کیے تھے یا میری پوری ایک اس کی merchandising ہے جس میں کیچینز مارگز شرٹس ہیں تو وہ giveaways میں پھر اپنے لیسنس کو اور جو loyal میرے followers ہیں ان کو دیتا ہوں چلیں ابھی ایک excise کرواتے ہیں ایک game عمر ریڈیو کے style میں ٹھیک ہے کوئی announcement ہو جائے جیسے میں news پڑھتا ہوں لوگ میں جہاں بھی جاتا ہوں جی breaking news نیوز پڑھا کر کے دکھا دیں انٹرو دیں انٹرو دیں انٹرو دیں عمر آپ سے کوئی announcement ریڈیو کی ہماری viewers کے لئے کسی کون سے والے کیمرے میں دیکھیں ادھر دیکھیں آپ اس کیاملے میں دیکھیں ممتاز جہاں پر کھڑیں ممتاز تھوڑا آگے ہوکے we'll start آپ کا show جس کو میں نے کر لیا ہے overtake اور میرے ساتھ روحیل انتخاب جو کہ host ہیں پلحال میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور میں باتیں کرنا شروع کر رہا ہوں باتیں ہم کریں گے آج میرے بارے میں اور اس سے زیادہ میں اگر گیا تو یہ show برباد ہو جائے گا تو let's go over to Mr. روحیل انتخاب کیا بات ہے کیا بات ہے عمر مجھے یہ بتائیں یہ جو RG's ہوتے ہیں they are very very good in communication جیسے آپ نے اور آپ کا تو اس پہ کافی strong آپ کا رہا ہے variations پہ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اچھا یہ بہتی آپ نے interesting بات کی ہے دیکھیں آج کے دور میں RG کی جو actual ذمہ داریاں ہیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ اس کو ایسے نہیں دیکھ رہے ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بند دبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے میوزک چلانی ہے کالر سے تھوڑی سی مزاق مستی کرنی اور نو لیکھیں ریڈیو وہ پلاٹفارم ہے جہاں ریکنیشن اتنی نہیں ہے لیکن ایمپیکٹ بہت بڑا ہے اب فور انسٹنس جس ادارے کے ساتھ میں ہونسے لے ہوں ایسے ہوت ایف 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 ایسے لارجیس نیٹورک اس کی ریچ ایسے 50 ملین پیپل 50 ملین پیپل پانچ کروڑ لوگ تک وہ پہنچ رہے اب میرا جو شو ہے اس کی ایوریج لسنرشپ ایوریج لسنرشپ اس ملین پیپل دس لاکھ لوگ مجھے سن رہے ہیں یہ بھی اچھے فگر سن that is huge number yes exactly اب یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مجوریٹی ریموٹ ایریاز میں گاؤں دے ہاتھ میں یہاں پہ ہمارے رکشہ بز ٹیکسی چلانے والے بھائی ہیں چوکی دار لوگ ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا exposure اتنا life کا نہیں ہے اب جو بات ہم کر رہے ہیں یہ ان کے لئے دنیا ہے now اب یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان تک کیا بات پچھا رہا ہوں ریموٹ ایریاز میں مجھے لوگ سن رہے ہیں جہاں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے جو ان کا دنیا سے connection ہے وہ میری آواز ہے وہ پورا دن انتظار کریں گے ایک ریڈیو سیٹ ہے اس کے گرد پچاس سو لوگ یما ہو کے بیٹھے ہوں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میری روح ہلاتی ہے تو ایک پتہ نہیں کون سی جگہ ہے مجھے نام بھی کا یاد نہیں کہیں بہت ہی سندھ کے اندر موجود ہے تو وہاں سے مجھے ایک میسیج آتا ہے جہاں پہ بندہ اپنا نام لکھتا ہے اور کہتا ہے میں اور میرے ساتھ میرا پورا گاؤں ریڈیو آپ کا سن رہا ہے تو میں نے پوچھا بھائی آپ ہر دفعہ یہ کیوں میسیج کرتے ہو تو کہتا ہے صاحب بات ہو یہ کہ ہم یہاں پہ بیس گھر ہیں ہم ہر گھر سے ایک روپیہ لیتے ہیں بیس روپے کر کے بیلنس ڈالتے ہیں اور اس سے آپ کو میسیج کرتے ہیں کیا بات ہے تو آپ بتائیں کہ مجھے اس میسیج کی کیا ویلی ہوگی کہ آپ محبت دیکھیں کہی بات ہے اتنی ہر دفعہ اور وہ جو ایک خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ان کا نام لیتا ہوں یا بات کرتا ہوں آپ یقین کریں میرے شو کے اندر کبھی کبھی کوئی میری ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھیں جتنے کالرز ہیں وہ آکے نہ سوال کریں گے نہ بات کریں گے صرف دعائیں دیں گے یہ سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ یاد محبت کمائیے عزت کمائیے تو اگر کوئی سپیشل ایونٹ ہے کوئی دن ہے اید بکرہ اید نیو یئرز مادرز ڈے فادرز ڈے چودہ اگست چھ سپٹیمبر میں اگر ریڈیو پہ پروگرام نہیں کروں مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی خلش باقی ہے کیا بات ہے یہ بہت کام ایسے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بہت محدود کمرشل رکھا ہے جیسے ابھی عمر باتیں کر رہے ہیں عمر نے کہا کہ جی مجھے جب دعائیں ملتی لگو کی تو مجھے بس یہ ہی سیٹسفیکشن اور ابھی خود کہا کہ ریڈیو نا آگر انڈسپون نہیں ملتا عمر نے اب بہت ابھی مزاق مستی بھی کریں گے لیکن کہ دوڑا ماں سیریس ٹون چل لے مجھے ہی بتائیں میں نے اوبزرف کیا کہ ویڈیو کی ایک ایک الگ سیگمنٹیشن ایک الگ نیش ہے جب سے پوڈکاسٹ آیا ہے جیسے آپ نے بھی سٹارٹ آف کانگ کانگزیشن میں کہا کہ جی اس کو سمجھنے والے جب میں نے ویریشن والی بات کی اب ہر ایک میں سب لوگوں کی ہم عزت کرتے ہیں سب کے ٹیلنٹ کی عزت کرتے ہیں لیکن ہر ایک سوائی زی اٹھ کے پوڈکاسٹ کر رہے ہیں نہ سر نہ پیڈ نہ سلام نہ دعا نہ پروگرام کا کانسٹ پتہ ہے تو دو یو تنگ کہ وہ جو شفٹ دیجیٹل ایرا ہوا وہ جس کو پوڈکاسٹ کا نام دیا اس نے ریڈیو کو کی امپورٹنس پر کدخن لگائی کسی حق تر دیکھیں پوڈکاسٹ کا سادہ پروبلم یہ ہے کہ لوگ نام جانتے ہیں چیز جانتے ہیں لیکن روٹس نہیں جانتے ہیں what is actually a podcast پوڈکاسٹ اور ریڈیو میں فرق ہے ریڈیو is live پوڈکاسٹ is اینی آڈیو ریکارڈنگ which can be played back بیٹری اب لوگوں نے اس کو اوپر ویڈیو پر آکے کرنا شروع کر دیا صرف بعض ساری یہ دیکھیں میرا دل دکھتا ہے جہاں میں میڈیا کا تعلق ہوں وہی میں ایک ایڈوکیشنیست ہوں تو آئی آلویز کہ ایکسوزور ہونا چاہیے ویڈیو ہونا چاہیے ہم جس طرح کا کنٹنٹ پروڈیوز کر رہے ہیں اور آج ہمارے جس طرح کے سٹارز ہیں دیکھ ریفلیکس مقصود صاحب آج بھی ان کا ردبہ ہے اور رہے جا لیکن جو آج ٹاپ جن جو ویورز ہیں جو ٹرنڈنگ ہیں آئی دونٹ ایونٹ 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 شیئر دنیم ویال نو کہ آپ چیزیں کر کے فالو تو ہو کیا رہا ہے کہ یود ان کو فالو کر ان کو چیزیں کر آگے پڑھ رہی ہے تو انٹلیکٹ کی جو آپ نے بات کی لوگ پڑھی رکھی چیزیں نہیں دیکھ سننا چاہتے ہم نے عادت ہی ڈالی آج اگر ہم کوئی ویلگیاریٹی کا کنٹینٹ کرتے ہیں یا مووی کرتے ہیں وہ ہٹ ہو جاتی ہے یہی آپ کونسپ پر چیز کرتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ ہی نہیں آتی عمر پراملم یہ کہ اگر آپ کاؤپریٹ سے بات کر وہ کمرشل کی بات کرتے ہیں ڈیوی سی کی بات کرتے ہیں انسٹرگرام کی ارگانک ان بچے بچیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو شپ پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں ان کی ویور شپ ہے نہیں ہم ان کو ڈیوی سی کے لیے تو سٹارڈز ہیں یہ رہیں گے اور آپ اس لیے بات کریں لیکن آپ کا براؤ اپ ایک اچھے ایڈوکیشن سیکٹر سے آپ کا تعلق رہا آپ ایک ایڈوکیشنل اور انٹیلیکچول مائن رکھتے ہیں اور پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تے کہ جی کریبیلیٹی کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کیا عمر یا کوئی بھی یا ہم شید ریویس نہیں ہم سوری ہم نہیں کر سکتے میں صرف اس چیز کو سمرائز کروں گا اور آخر سائید آخر شوہر کہ ملیان 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 ایڈوکیشنل جو پیسے بھی بنا رہے ہیں میں ایک الفاظ کا استعمال کیا تھا ریسپیکٹ ریسپیکٹ میں ایک سوال کروں گا تمام لوگوں سے جتنے ملیان لوگوں ہیں کیا ان کو کبھی آکسورد نے انوائیٹ کیا ہاورد نے انوائیٹ کیا کسی ایڈوکیشنل پلاتفارم نے انوائیٹ کیا کہ آپ آئیں اور آکے یوت کو ایڈریس کریں اور جہاں کبھی ایڈریس کیا بھی کیا میکنی کیا وہ جا کے اپنا ڈانس کریں گے ایڈیو ایڈیز کر کے دکھائیں ایڈیو سمپلی سے نمبرز ویورز پیسہ ڈازن میٹر دکھولیٹی اف کنٹن در پیسی 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 ایڈیو ایڈیو لیکن ہر انسان بھی اگری تو ڈسگری پیسی ماننا کہ کام ایسا کرو جو اگلے کے فیوچر میں یا اس کے آنے والی نسل کے کام ہے بہت پیسی سموریز ہم اپنی سیریس کانگلیش چیزیں بند کرتے چلیں عمر یہ بتائیں جی گرنیچ یورسٹی میں آپ نے بھرپور زندگی جی ہم ایک ریپیڈ فیر کھیلتے ہیں تمام لوگوں کے نام لیتے ہیں اور اس میں ون ورڈ میں آپ نے ڈسکرائب کرنا جو آپ میڈیا لیب میں آپ نے نام رکھے سب سے والے تو مجھے بتائیں کہ راشد اکبال صاحب آپ کیا کہتے ہیں راشد گولی گولی ٹھیک ہے سر سپس اوکے ٹھیک ہے سر جی لیاقت کے بارے میں کیا خیال ہے ابلیس اب دیئے دیکھ سر جی کے بارے میں میں نے کسی سے کبھی میں کومنٹ نہیں کرتا آج میں لیا بطول کے بارے میں آپ کیا کہیں مس بطول باجی جو جب آتی دی گلاس کے اندر تو ایک الگ ماحول ہوتا تھا ان کو دیکھ کے صرف رہی نائز گا اہ اہ سلام ان کو مس شازیہ مس شازیہ سویٹ ہٹ سویٹ ڈاکٹر سابر کے وارے ڈاکٹر سابر is love love مطلب وہ نہ ہونا تو مزا نہ ہے سر کاشف کے وارے اندیا کہیں گیا سر کاشف نائز گا میں ان لوگوں کا نام زیادہ سلی رہا امر اس لیے رہا بکوز میڈیا ڈاکٹر ٹھیک محمداز کے وارے میں آپ جی گئیں گے ان سپیریشن کیا بات میں اتنا یقین کریں کیونکہ میں بچپن سے یہاں بڑھا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو چلو سے دیکھا سٹوڈنٹ کو ورکر کو لوگوں کو یہاں تک کچھ لوگ جو میرے پیدا ہونے سے پہلے سے یہاں کے ایمپلوئیز ہیں تو یہ آپ دیکھیں ادارے میں ایسا کچھ تو ہے کہ لوگ یہاں پچیس تیس بتیس سال سے مجھے میری جب پاوائیمنٹ ہوئی نا تو ہمارے ڈریکٹر کی رب نوا سپس انٹروڈیوز کروائے تے کہ 20 سال سے کام کریں بتیس سال سے کام کریں عمر والی بات سے بات کر رہا ہوں میں نے ایک سوال کیا یہ government institute نہیں یہ 100% private ہے 20 سال کام کرنے پہ فلوٹ بھی نہیں ملتا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیں یہ سوال سوال about the origin of the vice chancellor and management of the university further یہ عمر ہم مزید آگے بڑھیں یہ ہمارا rapid fire ہو گیا مجھے آپ اپنی personal life کے بعد میں بتائیں عمر کو سب سے زیادہ خصہ کس چیز پہ آتا ہے منافقت منافقت ہپروکریسی کو آپ کے سامنے کرے آپ برداشت میں کریں خوشی سب زیادہ کب ملتی دوسروں کو خوش دیکھے دوستو کو خوش دیکھے عمر کو اگر میر گراچی بنا دیا جائے تو سب سے پہلے کیا کام ہوگا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے اور سب سے در بری چیز کیا ہے اچھی چیز یہ ہے کہ لوگ بہت کیرنگ ہیں لوگوں کو احساس ہے جن کو ہے اور بیٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ لوگ صرف چند ہیں ملک میں ہمارے سب سے زیادہ پرابلم کس پروینس میں آپ کو نظر آتی ہے چار پانچ پروینس کی بات کریں کون سا پروینس ہمارا سب سے بہتر ہے دیکھیں جو گروت وائز دیکھا ہے ہم نے اور فلوریشن وائز دیکھا ہے پنجاب فلوریش دیکھا ہم انفر سٹرکچر وائز ایڈوکیشن وائز بزنس وائز ہر طرح سے آم ایڈوکیشن بہت 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 ڈیپرائی بہت بہت نیسیسٹیز نہیں بچے پڑھ نہیں پاتے اس طرح کی چیزیں وہ بلوچستان بہت زیادتیاں ہیں ایڈوکیشن پر مرنے بات کی بلوچستان آپ سمجھتے مجھے لگتا ہے پرابلم ہے اور سندھ بہت حد تک چند ایک شہر ہیں جو اچھے باقی بہت بہت زیادت سندھ میں سب خیر ہے امر مجھے یہ بتائیں یہ تو امر کا اپنا اپنی لے رہے رگارنگ اپنی اپنی آپ ہمارا ہمارا شو غیر سیاسی ہم یہاں پر انٹیلیکشل دسکشن کرتے ہیں امر میرا سوال آپ سے ہے آپ سردیاں پسند یا کرنیاں ونٹر پتہ نہیں بہت پسند چھے سات سال چھے سات سال سے ایسا ہوتا تھا کہ اگر پوسیبل اوٹسائی پاکستان ورن پاکستان تو میں نیویر ماؤنٹینز میں بڑا باری میں ہی گزار کیا بات چھے یا کافی کافی اینی میں زندگی میں چھے نہیں زندگی میں چھے ٹیوی یا ڈیجیٹیل میڈیا ڈیجیٹیل میڈیا آئیو شور ایو ایکس ٹیوی بولو میں ٹیوی دیکھتا ہی نہیں پاکستان چینل ہیں وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں آتی جو مجھ لگتا کہ مجھ value add کر دیجیل پہ ایو چویس what to watch پاکستان film industry lollywood or drama industry drama industry very good all right thank you so much my last message about drenesh university what do you think about the power strength of drenesh university well سب سے بڑی strength vision carry forward کر رہے ہیں legacy کا اپنے parents کی i think that is the key اور grenesh ان اداروں میں سے ہے جن کی foreign associations foreign bonding ہے foreign recognition ہے اور یہ بچوں کے لیے بہت بڑی opportunity ہے کہ وہ نہ صرف یہاں education حاصل کر سکتے ہیں بچوں یہاں سے جو باہر جانے کے بچوں کے بہت خواب ہیں وہ grenesh بہت آسانی سے پورا ہے بچ یہ کہ جانے سے پہلے میں صرف یہ چاہوں کہ آپ نے میری university life کی as a student کوئی بات نہیں پوچھی ایک بات نہیں پوچھی میرا سے تعلق رہا نا وہ میڈیا کے حوالے سے رہا میں تو as an employee interview لیا علم مجھے ایسا لگتا ہے جو لو managment میں کام کر ہیں وہ ان کی life زیادہ سیادہ سیادہ بس صرف چیز بولوں کہ میری student life was so much fun میں آج تک اپنے پورے life میرے کیونکہ میں بی کم کے باد mba کیا تو 32 courses تو میں براغ نہیں کر رہا لیکن ایک سیادہ بے بہت بہت 22 a's 9 20 میرے وہ 83 84 کے 83 84 کا درد ہم زیادہ جانتے ہیں کیونکہ اب کچھ ان کو 83 84 پہ 3 point something gpa ملتی خوش نہیں ہوتے بچے بی بی ہمارا بی کا مطلب 3 gpa 3 82 83 84 پہ 3 5 ہوتی ہے 3 5 85 plus نہیں وہ 4 ہے 4 a پہ 4 ہے 85 کے بعد a ہے اس سے پہلے وہ 3 5 اگر میرے ٹائن پہ وہ ہوتا تو میری cgpa 3 6 3 7 ہوتی ہے میں نے کبھی پریزیمٹیشن میں دس میں سے 9 نہیں لیا دس میں سے 9 نہیں لیا تو جو میری آج کمیونکیشن کے اور اتنی پولیش ہے اور اتنا کانفیدن ہے گرنیچ کا اس میں بڑا امیز کردھار ہے گرنیچ آپ کو ایک exposure دیتا ہے پلس آپ بولنے کا کانفیدنس دیتا ہے تو بلکو گرنیچ بلکو اپن پرسن پر کام رہا ہوتا ہے لینی کے کلاس میں ہنڈریٹ کی سپرنٹ سب ایک ساتھ اس کو دیکھ رہے ہے آمار آپ کی لائف کے بارے میں ہم ایک اور episode ریکار کریں ہمار جیسے آج شکریہ جنر 2 ایسے انٹرویو 2 تو اپنی 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 ہمیں بہت اچھا لگا اپنی مصروف اچھا لگ رہے ہوپلی آپ کو مزا ہوگا ہم نے تفریح تھوڑی کم کی لیکن ہم لوگ انٹیلیکچول چیزوں پر زیادہ بات گتے رہے اور آپ بھی مزید کسی علمانائے کو دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں پسند آئیے ہماری ویڈیو تو شیئر کیجئے یوٹیوب پہ ہمارا افیشل چینل ہے رہنیچ یوورسٹی کا اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنی فیاملی اور اپنی سراؤنڈی میں لوگوں کا بہت خیال رکھیں مجھے میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات